نمشکر میرا نام ہے روحیت چوہان اور میرے ساتھ میں ہے ارچنا چوہان اور ہم دونوں مل کر اس سیریز کے سیکنڈ ویڈیو میں آپ سبی کا سواگت کرتے ہیں جسا کہ ابھی تک آپ نے فرز پارٹ میں دیکھا ہم نے آپ کو بتائے آپ اپنا پرفارمنس کپلڈانس پرفارمنس کس طرح شروع کر سکتے ہیں اس کے تین طریقے ہم نے آپ کو سکھائے ساتھ ہی ہم نے فرز پارٹ میں کچھ آسان سی کپلڈانس ٹیپس آپ کو سکھائی جو آپ فرز پارٹ ویڈیو دیکھ کر پریکٹس کر کے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں سیکنڈ پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کچھ اور آسان سی کپلڈانس ٹیپس جو گانے کے بیچ میں یا شروعات کرنے کے بعد آپ گانے کے حساب سے لیرکس سن کے یا جو گانے کی ٹیونز ہیں گانے کی سپیڈ کے حساب سے ان سٹیپس کو سیکھ کر آپ اپنے حساب سے کمبائنڈ کر سکتے ہیں چلیے تو شروع کرتے ہیں جس میں دونوں پارٹنرز کو فیس ٹو فیس کھڑے ہونا ہے دونوں کو اپنا رائٹھ ہند اوپر ٹچ کر کے نیچے کی طرف مو کرنا ہے اور اسی طرح لیفٹ ہاتھ ٹچ کر کے نیچے مو کرنا ہے ایسے ہاتھ پکڑنے کے بعد ایک کے بعد ایک ہاتھ سے سرکل کر کے پھر ریورس میں سرکل کر کے سیم پوزیشن پر آ جانا ہے تھوڑا سا پیچھے بینڈ ہونا ہے اور یہ ایسا وینڈو بنا کے ایسا نکل کر اگر اس پوزیشن پر آکے کھڑے ہو جانا ہے دونوں پر جوائن کر کے اس کے بعد میل لانسر اپنے رائٹ سائیڈ اور پھر میل لانسر اپنے لیفٹ سائیڈ ایسے سالسا سٹیپ کر سکتے ہیں ٹھیک اس کا اوپوزیٹ آپ اس سٹیپ کو چار بار کر سکتے ہیں اس کے بعد دونوں کو پھر سے اوپوزیٹ ڈیریکشن میں دو قدم تھوڑا سا ویوز کوشش کریے گا سٹیپ پر رکھیے گا جوائن کریے گا ایسا دو قدم سائیڈ میں جانا ہے پھر سرکل کر کے ٹھیک ایک دوسرے کے سامنے آنے کے ساتھ اپنے دونوں ایل بوز بین کر کے کونی بین کر کے پامس ٹو پامس پوزیشن ہم اسے بھولتا ہے ہاتھ ایسے پکڑنا ہے اب یہاں سے دونوں کو ایک ڈیریکشن میں آڈینس کی طرف کروس پیر رکھ کے جوائن کر کے اور ٹھیک اس کا اوپوزیٹ کروس اور پیر جوائن کر کے سیم پوزیشن میں آجانا ہے اس کے بعد آپ یہ پوز دے سکتے ہیں اوپوزیٹ پیر آڈینس کی طرف اسا پوز دینے کے بعد دونوں کو سرکل کرنا ہے ایک دوسرے کی طرف سے پورا سرکل فینش کرنے کے بعد پھر سے ہاتھ پکڑ کے سیم پوز آڈینس کے اوپوزیٹ ٹائریکشن میں دینا ہے اور پھر سے سرکل کر کے آپ ہینڈ ان ہینڈ پوزیشن پر واپس آ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پوزیشن سے آگے جو ہم سالسہ سٹیپ آپ کو بتا چکے ہیں میل دانسر سے وہ اپنا پیر آگے کی طرف فیمیل دانسر سے اپنا پیر پیچھے کی طرف شروع کریں پیر اوپوزیٹ ہوتا ہے تو کوئی پھریشان ہی نہیں آتی اسے بھی آپ چار بار کر سکتے ہیں اس کے بعد جو کی بہت کومن سا سٹیپ ہے کپل دانس میں ٹرنز ہوتے ہیں فیمیل دانسر ٹرن کرتی ہے اور میل دانسر ٹرن کراتے ہیں دیار رکھے گا اس میں ہاتھ پکڑ کر ٹرن نہ کرائیں ہاتھ صرف کانٹیکٹ میں ہونے چاہیے یہ پوزیشن جو ہے اسے ہم بولتے ہیں کلوز ڈام پوزیشن کلوز ڈام پوزیشن پر بھی آپ سالسہ سٹیپ کر سکتے ہیں اس بار بھی میل دانسر آگے کی طرف اور فیمیل دانسر پیچھے کی طرف سے شروع کریں گے یہ سٹیپ بھی آپ چار بار کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ ٹرن کرائیں تو جو ہاتھ آپ نے پکڑا ہوا ہے اسی کو کانٹیکٹ میں رکھ کر دو ٹرنز کرا سکتے ہیں یہ سالسہ سٹیپ جو ہم نے آپ کو پہلے بتائی ہے وہ آپ اس پوزیشن پر بھی کر سکتے ہیں سیم ڈیریکشن میں اس کے علاوہ ایک ہم سٹیپ ہوتی ہے اسے بولتے ہیں سپلٹ دونوں کو ایک ہی پیر اٹھا کے پیچھے رکھنا ہے پھر پیر دونوں جوائن کر لینا ہے دوسرا پیر پیچھے رکھنا پیر جوائن کر لینا یہ مومنٹ کو بھی آپ چار بار کر سکتے ہیں ایک کراس جوائن سٹیپ ہم لوگ کر چکے ہیں جو پارٹنرگ میں ہم نے پہلے کر رہی تھی اسے آپ آڈینز کو فیس کر کے بھی کر سکتے ہیں دونوں ایک ہی ڈیریکشن میں اور پھر اسے ریورس میں کر کے واپس اپنی سیم پوزیشن پر آ سکتے ہیں تو یہ کچھ آسان سی ڈانس سٹیپ ہم نے آپ کو بتائی جسے بار بار پریکٹس کر کے آپ اپنے پرفارمنس کا حصہ بنا سکتے ہیں آئی ہوپ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ یہ سٹیپ آسانی سے سیکھ پائیں میں روحیت اور ارچنا کے طرف سے آپ سبھی کو آل دو بیس ٹوش کرتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تھرڈ پارٹ جو اس سیریز کا آخری پارٹ ہے اس میں ہم آپ کے لئے ایک گانے پر پورے گانے پر ایک ڈانس ٹوٹوریل ویڈیو ہندی میں لائیں گے اور تھرڈ پارٹ میں ہم آپ کو کیسے پرفارمنس آپ کو فنش کرنا ہے کیسے پوزس آپ دے سکتے ہو کچھ لیفٹس بھی آسان سی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو فارس پارٹ میں وعدہ کیا تھا کہ اس آخری پارٹ میں ہمیں گانوں کی لیسٹ آپ کو دیں گے جس میں کپرڈ ڈانس کے لئے بہت ہی اچھے لیٹسٹ گانے آپ چون سکتے ہیں آپ کے پرفارمنس کے لئے آشک کرتا ہوں ہمارا یہ پریاس آپ کو اچھا لگا اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنا ڈانس پرفارمنس پرپیار کر پائیں نانے بعد